جاوریاں سرگودہ علیہ جاوریاں کے معروف زمیدار مہر حاجی اسد عباس جاوری نے کرونا وابا کو خدای عذاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی فقط حکومت کے اقدامات کا آرامہ دیس وقت نہیں ہو سکتے جب تک عوام اپنا کردار دارہ کریں انہوں نے کہا کہ بحیث یہ زمیندار میں نے اسد مارکٹ کے دکانداروں کو کراہ میرے لف دیا دوسروں کو بھی آگیا آنا چاہیے رپورٹ حاجی زفر عباس جاوریاں سرگودہ کیری اشگاہ پر ان کے ساتھ موجود ہوں وہ ہمیں کرونا کے بارے میں بتائیں گے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی ہوئی ہے جو ہمیں ایک امتحان میں سے گزار رہی ہے اور انتہائی مشکل اور جتنی سائنس ٹیکنالوجی پوری دنیا پر ہے سب اس ٹائم اس کے سامنے بے بس ہو چکی ہے ہمارا ملک تو اس کے لحاظ سے کہیں سومت درجے پہ آتا ہوگا اور اتنے یورپ کنٹری کے اندر اور سپر پاوروں کے اندر جو لوگ اتنا ڈسپلن کا خیال کرتے ہیں نظم و ضبط کا خیال کرتے ہیں وہ بھی بہت پرشان آل ہیں تو ہمیں بھی یہ تیاد کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ماسک لگایا ہوا ہے میرے ہاتھ میں یہ سینی ٹائزر ہے یہ استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں اتیاد کرنی ہے آپ باہر جائیں گے آپ بیماری کو لے کے اس وبا کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اپنی فیملی کو لگائیں گے اس لیے اس کا علاج نہیں ہے اتیاد ہے آپ اتیاد کریں بار بار ہاتھ دھویں بیس سیکنڈ تک دھویں کم سے کم کم سے کم یہ سینی ٹائزر آپ یہ ہتھوں پر استعمال کریں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ڈیٹول سوپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹول وارٹر استعمال کر سکتے ہیں مکس کر کے کرونا کی اس مشکل گھڑی میں آپ اپنے حصد مارکیٹ کے آنر ہیں اور اس حوالے سے اپنے دکانداروں کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں میں ایک کمرشل پراپرٹی کا آنر ہونے کے ناتے جہاں میرے پاس رینٹ پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں جن کی روزی روٹی بلکل بند ہو چکی ہے وہ لوگ تھے جو صبح گھر سے آتے تھے سارا دن اپنی میند مزدوری اپنا کام کرتے تھے شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ کھانا تازہ فروغ تازہ سب کچھ وہ خرید کر لے جاتے تھے اور وہ مضافات سے آتے تھے کچھ لوگ مقامی تھے پچپنڈ کے قریب میرے پاس شابس ہیں ان میں سے تقریباً دو سے پانچ آدمی جو ہیں وہ ایسے لوگ تھے جن کو اجازت تھی گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کام کیا میرے خیال میں یہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ان کے پاس جاؤں ان سے رابطہ کروں ان کا پتہ چلوں تقریباً پندرہ سولہ تاریخ تک تو خاموش بیٹھا رہا کہ شاید خود ہی کوئی رابطہ کرے گا تو میں اسے ریلیف بتاؤں گا لیکن میرے پاس مجھے کسی رابطہ نہیں ہوا تو میں خود چلا گیا وہاں مارکیٹ میں میں نے لوگوں کو بلایا ادھر ان سے پوچھا چودری کیسر منیر صاحب مجھے ملے ان سے پوچھا طولہ صاحب ملے آئرن سٹور والے ان سے پوچھا تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم دو چار بندے ایسے ہیں جنہوں نے پورا منت کام کیا ہے ہم نے وہ ہم آپ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے اس کے بدلے میں یہ کیا کہ میرا بھی گزارہ چل گیا اور مجھے خدا کے رستے میں دینے کے لیے کافی کچھ مل گیا ایک ماہ بعد اور ادھر ادھر سے بھی مل گیا آپ نے وسیل سے جو میرا بزنس ہے اپنا یا وزری نظام ہے اس سے اور میں نے ریلیف یہ سوچا کہ میں یہ جو شاپس بند پڑی ہیں جو لوگ صبح سے شام تک آئے ہی نہیں ہیں پورے سولہ دن ان سے میں نے چند لوگوں سے پوچھا کہ آپ شاپس کھولیں گے کچھ لوگوں نے کہا ہم شاپس کھولیں گے کچھ نے کہا ہم شاپس نہیں کھولیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم شاپس کھولیں گے ان کے لیے میرے پاس رائے یہ تھی کہ وہ مجھے حاف کرا جو رینٹ ہے وہ حاف دے دیں انہوں نے مجھے حاف دے دیا جنہوں نے پورا منت مجھے کہا کہ ہم شاپس نہیں کھولیں گے ان کا میں نے رینٹ پورے ماہ کا زیرو کر دیا اس کا بیلنس وہ زیرو ہو گیا ان کو وہ ریلیف مل گیا نا آئی صاحب قرآن سے متاثرہ غریب لوگوں کی امداد جو ہو رہی ہے حکومتی امداد اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے امداد جو حکومت کر رہی ہے میں اس سے کسی حد تک مطمئن ہوں اور نہیں بھی ہوں اس لیے کہ ایک سسٹم چل ہوئے ہے ایس ایم ایس کا ہمارے پاس جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ایس ایم ایس سے کچھ ہمارے لوگ بہت دور ہیں انٹرنیٹ سے ہمارے لوگ بہت دور ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ گئے ہوں گے کہ دریاء تک ہمارے لوگ بیٹھے ہیں غریب میند مزدوری کرنے والے یہ ذری نظام کرنے والے جن کے پاس اب وہ شہر سے کوئی نہ کوئی لوگ جاتے تھے وہ کام کرتے تھے یا وہ خود کوئی شہر آ جاتے تھے کام کرنے کے لیے دہاڑی دار لوگ تھے ان کو نہیں ہے ایک تو سسٹم یہ چل ہوئے ہے کہ بہت اچھا انہوں نے نظام کیا ہے جو وہ بارہ ہزار رپیہ عوام کو دے رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے بہت اچھا اقدام ہے اس سے میں بہت خوش ہوں اور میں وزیراعظم پاکستان کے یہ کاوش کو بہت سراتا ہوں انہوں نے بہت اچھی کاوش کیا ہے لیکن ایک میرا اس میں جو ذاتی رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مزدوری کر کر کے بیچاروں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لینے ہوتی ہیں اسٹوٹ کے اندر یہ انچہ ہے نا اس کے اندر لینے ہیں یہ میس ہوئی ہیں ادھر سے لیڈیز جا رہی ہیں اپنی لینوں میں بیٹھیں ہیں صبح سے لے کے شام تک بیچاری بیٹھتی ہیں شام کو پتہ چلتا ہے آپ کی لینے میس ہیں آپ کی لینے بائیومیٹرک میں نہیں آ رہی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے میرے ساتھ ائرپورٹ میں مسئلہ سعودیہ حج اور عمرے پہ گیا ہوں ماشاءاللہ سب کو لے جائے جاتے ہوئے مسئلہ آیا ہے میرا بینک میں اکاؤنٹ بائیومیٹرک ہوتے ہوئے یہ مسئلہ آیا ہے یہ لینے میس ہوتی ہیں لہٰذا میری روکیس یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا سسٹم بنائیں یہ لینے شو کرنے کے لیے کوئی ادھر احتیاط کو سسٹم بنائیں کوئی کسی اور آدمی نادرہ والوں کی ڈیوٹی لگائیں کوئی ایسا سسٹم بنائیں تاکہ یہ جو بیوہ اور بیچاری غریب نادار عورتیں دھکے کھا کے شام کو آ جاتی ہیں ان کی لینے میچ نہیں کرتی ان کے حوالے کیا جائے لہذا عوام نے اچھے اقدام کیا ہے اللہ تعالیٰ پورے ملک پر اور آپ پر اپنی رحمت کا سائرہ ہمیشہ قیم رکھیں